اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں بنانے جاری ہوں شاہی ٹکڑے چلیں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پین میں دودھ لیا ہے یہ آٹ کو ملک ہے اسے ہم گرم ہونے دیں گے اور اس کے اندر ہم پستا چوب ادام اور آدھا کفچ چینی اس میں ہم شامل کر دیں گے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ آدھا کف اب ہم اسے پکنے دیں گے جب تک یہ آدھے سے کم نہیں ہو جاتا ہے اسے ہم ماوی کی طرح کر لیں گے دیکھیں ہمارا ملک آدھے سے بھی ہم نے کم کر لیا ہے یہ اس طریقے سے ہم اسے کر لیں گے اور اسے ہم بند کر دیں گے لائم لائم کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا ملک پکنے کے بعد ایسے طریقے سے گاڑا ہو جائے گا اسے ہم ایسے ہی رہنے دیں گے یہاں ہم نے کڑائی لیے اس میں ہم پانچ کپ ملک ڈالیں گے اس میں ہم ربڑی بنانے کے لیے رک دیں گے اسے اس میں آدھے کپ سے ہم نے تھوڑی سے کم چینی لی ہے اب دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے یہاں پر میں نے ایک پین گرم ہونے کے لیے رک دیا ہے شائی ٹکڑے کے لیے ہم اس میں پہلے گھی ڈالیں گے بریٹ تلنے کے لیے یہاں ہم نے گھی گرم ہونے کے لیے رک دیا ہے پین میں اور ہم نے یہاں پہ ربڑی ریڈی کر کے رک لیے ہے آپ اس کی راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو میرا چینل پر جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے وائٹ بریٹ لی ہے اس کے کانر ہم کٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم سب کے کانر کٹ کر لیں گے یہ ہم نے اس کے کانر کٹ کر لیا ہے اور کچھ رہ بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اب ہم اسے ٹرائنگل شیپ میں کٹ دیں گے اس طرح سے یہ ساری بریٹ ہم نے اس طریقے سے کٹ لی ہے اب ہم اسے تلیں گے گھی میں یہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بریٹ ڈالیں گے اب ہم اسے ایک طرف سے پہلے گولڈل ہونے دیں گے گولڈل براؤں ہونے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اسے ہم سلو فلیم پر ہی رکھیں گے ہائی فلیم پر نہیں رکھیں گے یہاں ہم چاشنے تیار کر لیں گے میں نے چار کپ پانی لیا ہے اس میں ایک کپ شکر ڈالوں گی میں اب ہم اسے نکال لیں گے موسیقی 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 پانی میں ایک کپ شگر ڈال دیں گے چار کپ پانی میں اور اسے اُبال آنے دیں گے ہمیں اس سے زیادہ گاڑی نہیں کرنی ہے ہم تھوڑی سی زیر پکائیں گے اسے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کی براؤن کی ہے اسے ہاپ تی سپون ہم اس میں الائچی پاوڈر ڈالیں گے یہ ہم نے ساری براؤن کو تل لیا ہے اچھ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہماری چاشنی اُگل رہی ہے ہم نے اسے فورک اپ لیا تھا تو ٹو کپ ہوئی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم بالکل زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دیں گے تھوڑا سا گرم رکھیں گے اسے یہ ہماری چاشنی کا پانی تھوڑا تھنڈا ہوا ہے ہم نے تھوڑا اسے گرم ہی رہنے دیا ہے اب ہم اس میں یہ ہماری تری بھی جو بریڈ ہے وہ اس میں ڈپ کر دیں گے اسی طریقے سے ہم ساری بریڈ کو ڈپ کر کے نکاد لیں گے یہ ہم نے سب کچھ آشنی میں ڈپ کر کے نکاد لیا ہے اب ہم اس پہ ہماری ربڑی جو معاوی جیسی ہے اس کے اس پر اسی طرح ہمیں ایک اور تیر بنائیں گے اس پر دیکھیں ہم تھوڑا دے رکھیں گے برای رکھیں گے برای رکھیں گے ہمیزہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں جسے چاشنی اندر تک بریڈ میں آ جاتی ہے جس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے ہم نے شکر اس لیے کم لیے ہم نے ہماری ربڑی میں ڈال رکھیے شکر ہم نے دو کلو دودھ کی ربڑی بلائی تھی اسے آپ بنائیں اور کھائیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا سی لگی اور پلیز میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ابھی کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ